بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماں کی انمول کھانے میں خوش شام دید کڑی پکوڑا تھوڑا ہٹ کے جی ہاں بہت ہی مختلف انداز سے بنایا جانے والی میری آج کی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مکسنگ جار میں ہم نے فریش لیمن تنیا پدینہ ہاف کپ پانی اور ساتھ ساتھ دس سے آٹھ حدد جوے لسن کے ہم نے استعمال کیے ان کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ایک پیاری سی کڑائی کے اندر ہاف کپ کوکنگ آئل اور جو ہم نے مکسنگ جار میں ڈال کے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہم کچھ اس میں مسائلے شامل کریں گے سابت زیرہ ہاف ٹیبل سپون سرخ میچ پاورڈر ون ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹیبل سپون ان تمام مسائلوں کو آپ نے اچھی طرح سے پکانا ہے کوکنگ آئل کے اندر جیسے ہی آئل آپ کا نکھر کر سامنے آ جائے گا پانی سارا خوشک ہو جائے گا اور مسالی کی خوشبو آپ کے ناک تک آنی شروع ہو جائے سمجھ لیجئے گا آپ کا جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہاں دیکھیں الحمدللہ سے ہمارا مسالہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ہم نے اسی مکسنگ جار کے اندر ڈال کے جس میں دھنیا پدینہ فریش لیمن اور لیسن کے چند جوے ہم نے استعمال کیے تھے ہاف کیجئے ہم نے دھن استعمال کیا ہے فائف ٹیبل اسپون ہم نے اس میں بیسن کا استعمال کیا ہے گرینڈ کر کے اچھے طرح سے ہم نے کڑائی کے اندر شامل کر دیا ساتھ ساتھ اس میں ہم نے دو گلاس پانی بھی شامل کر دی ہیں اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کے اوبال آندہ کابی سے اچھے طرح سے پکائیے یہاں دیکھیں ماشالہ سے اس کو اوبال آنا شروع ہو چکے ہیں جیسے اس کے اوبال آنا شروع ہو چکے ہیں آپ چولے کی فلائم کو سلو کر دیجئے تاکہ سلو آنچ پہ یہ تقریباً 30 سے 35 منٹ اچھی طرح سے ہماری کڑی پکتی رہے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے لیسن کا استعمال کیا ہے پیاز اور ٹرماتر کا استعمال نہیں کیا یہاں پر فریش لیمن ایک قدر وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کا جوس نکال کے اسے ہم پکنے دیں گے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم کڑی پکوڑے کا سامان ریڈی کرتے ہیں ہاف کےچی میں نے یہاں پر آلو لیے ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ کیا ہوا ہے سلائس کے صورت میں پیاز ہیں تین ادر درمیانے سائز کے وہ ہم نے اس میں شامل کرتی ہیں فریش دھنیا فریش پودینہ اپنے بچوں کی ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس میں ہری مرچ کا استعمال کیجئے ون سے ٹو ٹیبل اسپون آپ دڑا مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی ٹیسٹ کے حساب سے نمک آپ نے حساب زورت استعمال کرنا ہے اس میں نمک کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر جو کہ پکوڑوں کی جان ہے جی ہاں ثابت دھنیا خوش ٹو ٹیبل اسپون اپنے ہاتھوں کی مدد سے کریش کر کے اس میں ڈال دیجئے جس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی اور ذائقہ تو آئے گا ہی بہت ہی مزیدار ہمارے آج کے پکوڑے بننے جا رہے ہیں اس میں ہم ون کپ بیسن استعمال کریں گے جسے ہم نے پہلے سے چھاند کے رکھ لیا تھا ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم اس میں اور بیسن کا استعمال کریں گے لیکن پہلے ہم اس میں ایک کپ بیسن کا استعمال کریں گے نمک آپ نے حساب زورت استعمال کرنا ہے تھوڑا سا پانی شامل کر لیجئے اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے اگر آپ کو نمک کم لگے یا آپ نے جو دھڑا مچ اس میں استعمال کی اگر کم لگے آپ اور شامل کر سکتے ہیں جیسا کہ مجھے یہاں پر بیسن کم لگا تو اس میں میں نے ہاف کپ بیسن کا استعمال مزید کر لیا اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اسے گوند لیجئے ساتھ ساتھ ہم نے ایک کڑائی کے اندر کوکنگ گوئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اپنے پکوڑوں کے لیے ہمارا مکسچر ریڈی ہو چکا ہے کڑی کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پر ہم ہاف ٹیبل سپون اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک شامل کریں گے نمک ہم نے پہلے شامل اس لیے نہیں کیا کیونکہ اگر ہم پہلے سے کڑی میں نمک شامل کریں گے تو کڑی میں گھڑاپن نہیں آئے گا کڑی کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے ساتھ ساتھ ہم پکوڑوں کو ریڈی کر لیتے ہیں پکوڑے بھی جیسے ریڈی ہوتے جائیں گے ساتھ ساتھ ہم انہیں ایک ساتھ کڑی کے اندر ڈال دیں گے پکوڑے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں انہیں ہم نے نکال کر کڑی کے اندر ڈال دیا ہے اسی کوکنگ آئل کے اندر ہم اب اس کڑی کا مسالہ ریڈی کریں گے تڑکہ لگانے کیلئے اگر آپ اسی کوکنگ آئل کا استعمال کریں گے اس سے بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا یہاں پر دو درمیانے سائز کے پیاس ہیں جنہیں سلائس کی صدق میں ہم نے کٹنگ کیا ہوا ہے ون ٹی سپون سابت زیرہ ون ٹی سپون دڑا مچ کا ہم پھر سے استعمال کریں گے تڑکہ لگانے کیلئے تیز پات کا پتہ دو سے تین حدد اگر آپ کے پاس فریش کڑی پتہ ہے تو آپ وہ استعمال کیجئے تو آپ بھی میری طرح یہ جو تیز پات کے پتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں سابت کول مچ سابت جی ہاں اسے بھی بہت اچھا ٹیسٹ اور فلیور آئے گا سات سے آٹھ حدد آپ یہ بھی شامل کر لیجئے پیاز ہمارے دیکھئے چلے کی فلیم کو ہم یہاں آف کر دیتے ہیں اور کڑی کے اندر اسے ڈال دیتے ہیں تڑکے کو پکوڑے ہم نے پہلے سے شامل کر دیئے تھے دیکھئے ماشاء اللہ سے کتنی زبردست کتنی کاری اور ایک مختلف اور یونیک انداز سے بننے والی کڑی پکوڑا امید ہے کہ آپ کو زور پسند آئے گی آپ زور ٹرائی کیجئے گا اسے ڈی شاؤڈ کر کے اس کی فائنل لک آپ سے شیئر کرتے ہیں ماشاء اللہ سے دیکھئے میرے اللہ کی شان کتنی زبردست کڑی پکوڑا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے میرے چینل پر جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں کومنٹس میں ضرور بتائیں ریسپی اچھی لگے تو شیئر ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولا کریں اس طرح سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا